کل شام پیش آئے یوسف ٹیکری ٹولی چوکی میں بھیانک آتیجگی کا معاملہ شہر کے علاقے کل شام ٹولی چوکی میں جمعے کی شام تیل زخیرے کرنے والی یونٹ میں زبردست آگ لگ گئی تھی تاہم خوشخصمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا فائر بگٹ کے عاملہ نے دس فارنجنوں کی مدد سے آگ پر خوابو پایا جائے واقعہ سے اٹھنے والے گہرے دھوان سے آس پاس کے علاقوں میں خوف و حراس فحل گئی تھی آگ لگنے کے واقعے کی وجہ سے تیل سٹوریج یونٹ سے جھرنا یعنی نکلنا شروع ہو گیا اور جس کے نتیجے میں مین روڈ پر آئل آ جانے سے ٹرافک میں رکاوٹ پیدا ہو گئی جس کے نتیجے میں گاڑی سواروں کی گاڑیاں فسلنے لگی جس کے نتیجے میں کچھ حاصل بھی پیش آ رہے تھے گلکنڈا پولیس موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا حاصل کی تحقیقات کی جا رہی ہے اور بتا دے کہ رومان ہٹل ٹولی چوکی سے یوسف ٹیر کی ایچ پی پیٹرول پمپ تک روٹ کو کچھ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس سڑک پر آئل لیکیج ہوا ہے یورو ریپورٹ ایچ نیوز یسٹریڈے رات میں ساڑھے آٹھ بجے میں ایک فائر انسٹینٹ ہوا تھا اس میں وہ جہادہ تیل روڈ پہ آیا وہ ڈرائیوینگ اور ٹرافک جانے سمیہ میں سکی دورہ اس لیے وہ ٹرافک پورا جام ہو گیا ابھی ٹرافک پولیس، لوکل GHMC اور فائر دیپارٹمنٹ پورا ملکے جلدی جلدی کام کر رہا ابھی وہ پورا فائر کانٹرول ہو گیا مگر وہ روڈ میں جہادہ تیل ہے وہ گاڑی جانے سمیہ میں سکی دورہ اس لیے رو بو سینڈ روڈ کے اوپر دال رہا وہ لوگوں کو میرا ریکویسٹ کیا ہے ہمارا ٹرافک طرف سے ٹولی چوکی بیڈجی سے نانال نگر جنکشن تک روڈ ڈائیوارشن کرنا چاہیے ٹولی چوکی سے اور رائی دورگم سے آنے لوگ وہ جہارسی کانونیشن کو دائیوارشن کرے تو ادھا ٹرافک کم ملتا اور آلٹرنیٹ روڈز بھی لینا چاہیے ٹرافک کم ہونے کے لیے تینکیو اے ہچے نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں